افریقہ میں صرف ایک ڈالر کی کرونا ٹیسٹ کٹ کے آزمائش جاری ہے جو استعمال میں بھی بہت آسان ہے برطانوی کمپنی نے غریب ممالک کے لیے ٹیسٹنگ کٹس تیار کی ہیں ٹیسٹ کٹ کو سینگال کے پاسٹر انسٹیوٹ میں آزمائی جائے گا جو ڈکار شہر میں واقع ہے ایک ڈالر ٹیسٹ برطانوی کمپنی مولوجک نے تیار کیا جو استعمال میں این حمل کے ٹیسٹ کی طرح آسان ہے تاہم اس میں انسانی تھوک کے نمونے رکھے جاتے ہیں پیسٹر انسٹیوٹ کے مطابق اگر ابتدائی نتائج حوصلہ افضا نکلتے ہیں تو اسے تجرباتی پیمانے پر تیار کیا جا سکے گا پیسٹر انسٹیوٹ کے سربراہ کے مطابق کرونا ٹیسٹ کٹ بطور خاص افریقی ممالک کے لیے بنائی گئی ہے تبکو ہے کہ روزانہ پانس سو سے ایک ہزار ٹیسٹ کیے جائیں گے جس کے لیے جدید تجربہ کا کی ضرورت نہیں رہے گی کامیابی کی صورت میں سالانہ چالیس لاکھ ٹیسٹ کٹ سیار کرنا ممکن ہوگا اس وقت کرونا وائرس کو پی سی آر ٹیکنیک کے ذریعے شراخت کیا جا رہا ہے اس عمل میں بہت وقت اور اخراجات صرف ہوتے ہیں اور مہنگے ترین آلات کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن صرف ایک سو پچاس روپے والی دستی کٹ انسانی جیب میں سما سکتی ہے بوچلے کمپنی کے برکزی سائنس دان جو فشے کہتے ہیں کہ روائے کی ٹیسٹ پوری دنیا کے بس میں نہیں اس لئے غیر منافع بخش انداز میں نئی ٹیسٹنگ کٹ سیار کی گئی ہیں جس کی بدولت کہیں بھی کسی بھی جگہ ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں دوسری جانے دیگر ماہرین نے ایک ڈالر کرونا ٹیسٹ کو خوش آئند قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کیا کہ اس کی افادیت جانشنے کے لیے بہت سائے ٹیسٹ انجام دینا ہوں گے